بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام دکٹر علی پرحان مصطفیٰ ہے اور آج کا تو ہم ویلوگ ہیں وہ سپیشلی کر رہے ہیں انسائیٹی اس طرح آپ کا تعلق ایموشنز یا جذبات کے ساتھ اور شکریہ آپ نے میرا پچھنا ویلوگ پسند کیا اور کمنٹس دی لائک کیا سبسکرائب کیا اور میں آپ بھی بھی چاہوں گا کہ آپ اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس کریں تو آج ہم یہ تعلق چوڑنے کی کوشش کریں گے کہ ایموشنز کیا ہوتے ہیں اور انسائیٹی کیسے کیسے تعلق ہے اس سے پہلے کہ میں سٹارٹ کروں میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس طرح انسائیٹی ہمیشہ پوری نہیں ہوتی little انسائیٹی is always blessing یہ جو تھوڑی انسائیٹی ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے یہ انسان کو موٹیویٹ رکھتی ہے کام کرنے کے لیے مختلف قسم کے پروجیکٹس کرنے کے لیے یہ اس کی انڈرژی ہے یہ کیسے ہے کتنی ہونی چاہیے اس کی مثال آپ یوں لے لیں تھرمومیٹر سے کہ بخار 98.6 تک temperature ہوتا ہے لیکن ہم بخار اس کو نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بخار نہیں ہے لیکن یہ 98.6 تک ہے اور یہ نارمل ہے اسی طرح blood pressure کو لے لیں 120 وٹ 80 یہ نارمل ہے یہ نہیں کہ blood pressure نہیں ہے ہے لیکن نارملسی کے اندر ہے نیج میں ہے اور یہ نارمل ہے اسی طرح anxiety کو آپ لے لیں تو دس میں سے اگر میں ایک thermometer بناوں یا اسے آلہ بناوں تو دس میں سے تین نارمل ہے تین سے اوپر کہنا کہ یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اور سات کے اوپر میں کہہ سکتا ہوں یہ disorder ہے یا panic attacks بچائنی گھبرات کے خاص attacks آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ضرور سمجھیں کہ little anxiety is always blessed اب emotions کے ہیں emotions دو طرح کے ہیں negative emotions ہیں اور positive emotions ہیں مصبت ہیں اور منفی ہیں اب منفی میں میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جیسے کہ fear ہے خوف ہے اب اس خوف کی وجہ اور ہم نے یہ پچھلے میں یہ بات کی تھی کہ ایک اوپر کا منزل ہے ایک درمیانی ہے اور ایک نیچلی منزل ہے جو دماغ ہے یوں سمجھ رہے ہیں یہ اوپر کی منزل ہے اور جو جسم ہے یہ ground flow ہے یہ نیچلی منزل ہے یہ جو درمیان میں ہیں یہاں emotions پڑھیں جذبات پڑے ہیں اور یہیں anxiety پڑھیں ہیں تو یہ جسے ہم mid brain کہتا ہوں تو اس کے اندر anxiety ہے اور جذبات ہے اب anxiety کا عمومن تعلق منفی emotions کے ساتھ ہے میں مثال دیکھا ہوں کے سامنے جیسے کہ fear ہے خوف ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی بڑا کھل کر ذکر کیا ہے خوف اب خوف جب آتا ہے اندرانہ خوف وہ خوف جس کو ہم کوئی نام نہ دے سکیں ایک عجیب سا خوف اس کے ساتھ جسم کی مختلف علامات میں شروع ہے اب خوف سے کیا مراد ہے ہائے یوں نہ ہو جائے ہائے اس طرح ہو گیا تو کیا ہوگا ہائے ابو کیا کہیں گے ہائے امی کیا کہیں گی ہائے گیسٹ کیا کہیں گے دوستوں کے سامنے غلطی ہوگی ہائے یوں ہو جائے گا اب یہ جو تمام fear ہے اس سے کیا ہوا جسم میں مختلف کیفیات کلی اٹھونا شروع ہو جائے unconsciously subconsciously اور وہ کیا کیفیات کلی اٹھ ہوتی ہیں جیسے سر میں دا پٹھوں میں کچھاؤ تناو میدہ تفیر میدہ گیس کا گولا نیند کا نا آنا بھوک کا نا لگنا چڑچڑا پانی سب کچھ لیکن اس کی آگے جو کیفیت کیریئٹ ہوتی ہے وہ ہے خود اعتمادی کی کمی تو یہ جو fear ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے خوف ہے یہ جسم سے ہوتا ہوا آ جاتا ہے خود اعتمادی کی کمی کے اوپر اور جب خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے اسے اور fear تو یہ ایک سائیکل چلنا شروع ہو جاتا ہے نہ ختم ہو جائے والا جیسے ہم vicious cycle کہتا ہے جو چلنا شروع ہو جائے اسی طرح ایک اور negative emotion ہے مثال دیتے ہیں سمجھ لیں کہ حسد jealous جیلس اب جیلس کو دیکھیں ایک negative emotion آئے اس کے پاس اتنا کچھ آگیا میں نہیں سڑ دا جنار میں نہیں ہوں لیکن اندر ہی اندر یہ کیسیت کیریئٹ ہو گئی ہے شعور سے بلکل نیچے ہوتی جاری یہ emotion تپ رہا ہے جس میں وہ pressure cooker ہے جس کے اندر boil ہو رہا ہے سٹارٹ ہو گئی ہے آئے دیکھو انتے کل گڑھیا آگئی اس نے کل فرانی چیز آگئی اوہ اللہ نے انہیں ایک نیترکی دے دیتی اوہ یہ چیز سمجھیں cycle اب یہ cycle ختم نہیں ہو اس سے کیا ہوا مختلف جسمانی علامات آئیں اور اس سے خاص قسم کا جو ہے hell mort وہ کیا ہوگا اب دیکھتے جائیں fear of unknown خوف کی کیفیت نے create کیا خود اعتمادی کی کمی کو اور اس نے مزید خوف کو create کیا اسی طرح جیلس ہونا حسد کرنا اس سے کیا create ہو رہا ہے غصہ غصہ سے کیا مراد ہے عجیب سا غصہ دنیا پر غصہ لوگوں پر غصہ سسٹم پر غصہ رہا ہے نہ ختم ہونے والا غصہ اور اس غصے نے کیا کیا وہ مزید جیلسپن کو اور بڑھا رہا ہے حسد کو اور بڑھا رہا ہے اب آپ سمجھتے جائیں یہ یوں چل رہا ہے cycle اور یہ ختم اور لوگ کہتے ہیں یہ وہ مل گیا تو میں ٹھیک ہو جانا نہیں ہوگا حسد خوف مزید خوف کو پیدا کرتا ہے لالچ مزید لالچ پیدا کرتا ہے حوس مزید حوس کو پیدا کرتا ہے مزید depression خود اتماندی کی کمی مزید خود اتماندی کی کمی کو پیدا کرتا ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک نیگٹیب ایموشن کے جب cycle چلتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کو کوئی replace نہ کر لے سوچ کی positivity تب تک وہ چلتا رکھتا ہے اس لئے یہ بڑی خطرناک کہتی ہے تو وہ نہ ختم ہونے والی کہتی ہے اب آپ ایک positive emotion اٹھا کے دیکھیں respect اگلے کو respect دیں عزت تحت رامل اب اس میں اور نیگٹیب ایموشن میں ایک خاص پرک سمجھیں جو پوزیٹیب ایموشن ہے ریسپیکٹ یہ دینے والی چیز ریسپیکٹ بھی جاتی ہے محبت بھی جاتی ہے جبکہ نیگٹیب ایموشن وہ لینے والی ہیں کہ میرے کول بھی آ جائے یہ بھی میں لے لہا ہوں وہ بھی لے لہا ہوں یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے تو اس لئے وہ نیگٹیب ایموشن ہو رہے ہیں کیونکہ ادھر کیفیت ہے لینے کی دینے کا نام نہیں ہے یہ ریسپیکٹ کیوں پوزیٹیب ایموشن ہے سب سے طاقتور ایموشن ہے کیونکہ یہ دینے والا ایموشن ہے یہ بلکل بلکل باریک سی لائے اب یہ جو پوزیٹیب ایموشن ہے یہ نیگٹیب بن سکتا ہے اگر یہ دینے والا لینے والے پہ آ جائے میں انہیں ریسپیکٹ بھی تھی لوگ ہو گیا نیگٹیب ایموشن میں توڑے بالدین دی ریسپیکٹ کر کر کے تھک گئی ہیں پر ہون میں تھک گئی ہیں ہون میں تو نہیں ہوں ہو گیا نیگٹیب ایموشن تو یہ این ممکن ہے کہ یہ پوزیٹیب ایموشن نیگٹیب بن جائے جب اس کا بیسک کرکس دینے سے لینے والا بن جائے کہ مجھے دو آپ اس کے بدلے میں تو ریسپیکٹ کیا ہے دینا یہ سمجھنے کی کوشش یہ دی جاتی ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے پرسنیلیٹی کنسٹرکٹ ہوتی ہے کٹائر بنتی ہے شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے اس لیے یہ پاور فول ایموشن ہے انبیاء کی ٹریننگ ہے اس کے اوپر انہوں نے معاشرے کے اوپر کو ریسپیکٹ دی کمزورو نادارو جتیمو مسکین ریسپیکٹ اور اس کے بدلے میں اللہ کے کرم کی بارش ہے انسان بھی ایسے ہی ہے وہ ریسپیکٹ دے گا اس کے بدلے میں اس کی پرسنیلیٹی بہتر ہوگی اس میں سکون آئے گا اس میں دھمینان آئے گا اس میں کردار بہتر ہوگا کیوں ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ جو درمیانی منزل ہے اس کا تعلق سوچ سے ہو جائے گا جسم سے یہ آزاد ہو جائے گا اور جب اس کا تعلق سوچ سے ہوگا تو کیا آئے گا؟ فکر آئے گا، فکر آئے گا، پرسنیلیٹی آئے گا اور وہ پھر اشرف المخلوقات جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا ہے یہ ہے اس کا اصل بقصد انسان کا جس کے لیے وہ دنیا میں اتارا گیا ہے تو وہ اس کے ساتھ جو ہی کنیکٹ ہوگا اس کی پرسنیلیٹی میں ٹھاڑا ہو جائے گا اللہ دا دیا بہت کچھ اللہ دا دیتا لی بڑا ہی شکون ہے تو یہ تب کیفیت آئے گی جب اموشنز کنیکٹ ہو جائیں دماغ کے ساتھ اور یہ جسم سے آزاد ہو جائیں یہ درہ مشکل کام ہے یہ وہی کام ہے جو بھیا نے کیا تو موسیٰ اور فیرون حضر موسیٰ میں اور فیرون میں کیا حرق ہے وہ اللہ کا شکر گزار آدمی بندے تھے اور وہ اللہ کا شکر گزار نہیں بھی وہ مادی چیزوں کا غلام تھا وہ خدا کی غلام تھا تو یہ ہی ہماری ٹریننگ ہے کہ ریسپیکٹ جب آئے گی تو ٹھہراؤ آ جائیں ٹھہراؤ کیسے آئے گا یہ انہی ٹریننگ سے آئے گا جو کہ ہم کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں حسوائے حسنہ میں دیتے ہیں امبیاء کی ٹریننگ ہے اساساسا کی ٹریننگ ہے والدین ہے یہ تمام لوگوں سے کتابیں ہیں ہم نے لکھنا پڑھنا یہ جو تمام ہم بارے دماغ میں ہم کس کو جانے دے رہے ہیں کس کو نہیں جانے دے رہے ہیں ہم اپنے دماغ میں اس لئے کرتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے ذہنی صحت پر کام کرنا ہم نہیں کرتے ہیں ہم ذہنی صحت پر کام کرنا اس لئے ضروری ہے اگر ذہنی صحت بہتر ہوگی تو ہمارے ادرمیانی نیگٹیو منفی رجحانات منفی روائیے اور منفی قسم کی انزائیٹی نہیں پنتے گی اور جب یہ نہیں پنتے گی تو کیا فائدہ ہوگا میری پروڈیکٹیوٹی میں کرو گی میرے کام کرنے کا مجھے مزا آئے گا جس کے لئے مجھے پیدا کیا جائے تو میں اس میں ہنڈر پرسن دے سکتا ہوں میں اس خود سے سہزاد ہو جاؤں گا میں اس نفرت سہزاد ہوں تو یہ آج کا ویلاؤ گا آپ کو بہت شکریہ آپ نے نائم دیا اور اسے لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں اور ہمیں ایسے ایسے اچھی سجیسن دیتے ہیں شکریہ